خاجہ حیدر علی آتش کی غزل کی تشریح ہم کر رہے ہیں مکتے تک ہم پہنچ چکے ہیں مکتہ غزل کا وہ آخری شعر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں آتش نے اپنا تخلص جو کہ آتش تخلص کرتے تھے وہ استعمال کیا ہے سب سے پہلے باری آتی ہے آہنگ کی تو ہم اس کو آہنگ میں پڑھیں گے کہ زنخدان سے آتش محبت رہی زنخدان سے آتش محبت رہی کوئے میں مجھے دل ڈبویا کیا اس طرح یا اس سے بھی آہستہ انداز میں آپ اس شعر کو پڑھ سکتے ہیں تو اس کا آہنگ جو ہے اسے آپ جذب کر سکیں گے سمجھ سکیں گے حوالہ شاعر میں آپ وہی خاجہ حیدر علی آتش لکھ دیں گے پھر باری آتی ہے تشریح کی تشریح سے پہلے آپ یہ لکھیں گے کہ اردو اور فارسی شاعری سراپا نگاری کی مثالوں سے بھری پڑی ہے کلاسیکل شاعری میں محبوب کی تھوڑی پہ بننے والے گڑھے کو جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کی تھوڑی پہ گڑھا بنتا ہے بعض لوگوں کے گالوں پہ گڑھا بنتا ہے تو یہ ہوتا ہے بائیولوجیکل ٹھیک ہے تو تھوڑی پہ بننے والے گڑھے کو شاعر جو ہیں وہ کوئے سے تشبیح دیتے ہیں تو اس میں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے آتش نے اسی روایت سے استفادہ کیا ہے آگے آپ یہ لکھیں گے کہ اس کے لیے چاہے زکن اور چاہے زنخدان وغیرہ کی تراکیب استعمال ہوئی ہیں آتش نے اپنے مکتے میں اسی روایت سے استفادہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں ایک لمبے عرصے سے اپنے محبوب کی محبت میں غرق ہو چکا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے محبوب کی ٹھوڑی پہ جو گڑھا بنتا ہے وہ مجھے بہت پیارا لگتا ہے جب میں اپنے محبوب کی طرف دیکھتا ہوں تو میرا دل اس پرکشش گڑھے میں ڈوب سا جاتا ہے اس تشبیح کے استعمال سے آتش اپنے محبوب سے اپنی بے پناہ محبت کا اظہار کر رہے ہیں آخر میں آپ امیر مینائی کا یہ خوبصورت شہر لکھ سکتے ہیں کہ بوسائے چاہے زنخدان غیر لیں بوسائے چاہے زنخدان غیر لیں ڈوب مرنے کی یہ اے دل بات ہے اس طرح آپ کی جو تشریح ہے وہ مکمل ہو جائے گی اب تک ہم نے آپ کے سامنے خاجہ حیدر علی آتش کا تعارف پیچ کیا غزل کے بارے میں جو اہم نکات تھے ان سے آپ کو آگاہ کیا غزل میں استعمال ہونے والے الفاظ اور جو تراکیب تھے ان کے معنی بتائے مرادی معنی بتائے اور پھر باری آئی تھی غزل کے اشار کی تشریح کی تو ہم نے آپ کو اس کے اہم سے آگاہ کیا مطلع مقتے کافی ردیف کے بارے میں ہم نے تعارف میں بھی بتایا تشریح میں بھی آپ کو بتایا اور تشریح کر آتے ہوئے ہم نے آپ کو بہت سے جو اور مشہور شاعر ہیں ان کے اچھے اچھے شعر آپ کو لکھوائے تاکہ آپ کی تشریح میں جان پیدا ہو سکے اور آپ تیوٹوریا.پک سے اس غزل کی اور دیگر جو چپٹر ہیں ہم کی تیاری کر کے پیپرو میں اچھے نمبر لے سکیں یہاں پہ جو غزل کا جو اٹدائی حصہ تھا تفہیمی سلسلہ تھا وہ ختم ہوتا ہے اس سے اگلے حصے میں ہم بڑھیں گے غزل کی مش کے حل کی طرف میرا نام فرہان علیہ ہے اور میں تیوٹوریا.پک پر اردو کا آنسکین انسٹرکٹر ہوں